اسلام علیکم لانڈرنگ روک رہاں اور انہیں روکنے کے لیے بڑے قدمات کی ہیں ایف اے ٹی ایف سے باہر نکالنے کے بھی بڑے قدمات کی ہیں باوجود اس کے کہ پاکستان بہت مشکل حالات ہوئے ہیں اکنومکلی تو بہت ہی مشکل حالات ہوئے ہیں اس کے بہت ساری وجوہات ہیں کئی تو پاکستان میں کئی لوگ ڈاکو چور لوٹ رہے ہیں پاکستان کو اور باہر کسی طرح سے پیسہ پہنچا رہے ہیں لیکن آج میں پاکستانی آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے بلکہ میں آپ کے ساتھ کچھ ڈاکومنٹ بھی شیئر کروں گا انٹرنیشنلی ڈاکومنٹس ہیں جس میں یہ ثابت ہو رہا ہے اور یہ معلوم ہو رہا ہے کیونکہ ہم جب پاکستانی جو یہاں پر موجود ہیں باہر کینیڈا میں امریکہ آسٹریلیا یورپ انگلینڈ دنیا کے کسی بھی خطے میں یو اے ای میں میڈل اسٹ میں ایون ایفریکن کنٹری میں ماشاءاللہ بہت سارے پاکستانی موجود ہیں تو یہ جو محنت کرتے ہیں محنت کرنے کے بعد جو یہ پیسے اپنے جو ہے یہ پاکستان کچھ حصہ پاکستان بھیجتے ہیں ہر مہینے کچھ نہ کچھ یہ پاکستان بھیج رہتے ہیں کوئی ہزار یورو بھیج رہا ہے کوئی پاؤنڈز میں بھیج رہا ہے کوئی ڈالرز میں بھیج رہا ہے کوئی دینار میں بھیج رہا ہے کوئی ریال میں بھیج رہا ہے کئی تو لوگ ہیں جو لیگل طریقے سے پیسہ بھیجتے ہیں جو بینک تھرو بینک ٹرانزیکشن ہوتی ہے وہ گورنمنٹ اور پاکستان کی اکانومی میں بہت زبردست کردار ادا کرتی ہے لیکن جو رقم ہم تھرو پروپر چینل نہیں بھیجتے جسے ہم کہتے ہیں ہنڈی اب ہنڈی کیا ہے یہ میں نے آج آپ کو سمجھانا اور ہنڈی سے پاکستان کو نقصان کیسے ہو رہا ہے ہم جو مینت کرنے والے پاکستانی ہیں بیرونے ملک پاکستانی ہم کس طرح چوروں کو سٹرنٹھ کر رہے ہیں اور کس طرح سے ہم اپنے ہی ملک کے خلاف ہو رہے ہیں جبکہ ہم اتنی محنت کرنے والے اور اتنی محنت سے حلال کمارے ہیں اور باوجود ہم چوروں کو مضبوط کر رہے ہیں نہ کہ اپنے پاکستان کی اکانومی کو مضبوط کر رہے ہیں تو یہاں پر جو پیسہ ہوتا ہے تو زیادہ تر جاتا نہیں ہے زیادہ تر جاتا ہے ہنڈی کے ذریعے خان صاحب نے بڑی کوشش کی بڑی کوشش کی لے کہ یہ ہنڈی ختم نہیں ہو سکتی اس کے بھی میں آج آپ کو ایک سجیشن اگر یہ میری ویڈیو خان صاحب تک کئی پہنچ جائے یا ایسے ہلکے تک پہنچ جائے جو اس پر کام کر سکتے ہیں تو میں ایک سجیشن دوں گا اس پر عمل کر سکے تو ٹھیک ہے نہیں تو بھائی ہم تو سجیشن دے سکتے ہیں اب یہ ہنڈی کیا ہوتی ہے اور منی ٹرانزیکشن کا طریقہ کیا ہوتا ہے زیادہ تر پاکستانی جو ہوتا ہے یہاں سے ویسٹرن یونین سے یا منی گرام سے پیسہ پاکستان بھیتے ہیں اب یہ پیسہ جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے لنک آپ کے اکاؤنٹ کے ساتھ اور آپ کے اکاؤنٹ میں ڈریکٹ جا رہا ہوتا ہے تھرور پروپر چینل ہوتا ہے نیشنل بینک سے بھی آپ ٹرانزیکشن کئی لوگ یہ جو پیسہ جاتا ہے یہ ڈریکٹ آپ کے بینکوں میں جاتا ہے اور یہ پاکستان کی اکانومی میں پوزیٹیو کردار ادا کرتا ہے لیکن ایک اور طریقہ ہے وہ جو ہے نا ہنڈی کا طریقہ وہ بڑا خطرناک ہے اب یہاں پر پاکستانی جو ہوتے ہیں میڈل ایس میں ہوگے یا دنیا میں کہیں بھی آپ چلیں یہ مجود ہے کیا کرتے ہیں کہ کچھ لوگ وہاں پر لوکل منی ٹرانسفر کے نام سے بزنس کر رہے ہوتے ہیں اب یہاں پر میں آپ کوئی مثال دیتا ہوں کہ انگلنڈ کیا مثال لے لیں اب یہاں پر کہا جی کہ یہاں پر لوگ جب پیسہ کماتے ہیں جو لوگ زیادہ تر پیسے جب وہ پاکستان بھیجنے ہوتے ہیں تو وہ اچھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون اچھا اماؤنٹ آفر کر رہا ہے وہ اس کے پاس جاتے ہیں ویسٹرن وینین یا منی گراؤنڈ کے پاس گئے تو وہ آپ کو ایک ڈریڈ پاؤنڈ وہ کم دیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں منی چینجر کے پاس جاتے ہیں منی چینجر والا کہتا ہے پھلکل جی آپ کو کل یا پرسو آپ جہاں کہیں گے پیسے آپ کو وہاں مل جائیں گے اور وہ وہاں ٹرانسفر کرنے دیتے ہیں آپ ان کو پیسے دیتے ہیں وہ آپ سے پیسے لیتے ہیں آپ کو رسید دے دیتے ہیں اور دو دن کے بعد آپ کے گھر آپ کو جہاں وہ ایڈریس جس بندے کا دیا ہوتا ہے وہاں پر وہ آپ کے گھر لے جاتے ہیں انہیں پیسہ مل جاتے ہیں اب نقصان کیا ہوتا ہے نقصان سب سے بڑا یہ ہوتا ہے یہ جو پیسے اس طرح کے لوگ پہنچا رہے ہوتے ہیں اب آپ کو یہاں مطاب بتا دوں کہ یہ وے لنڈن میں نا کوئی پچاس سے ساٹھ قسم کے لوگ بیٹھے ہیں جو اس طرح کا کاروبار کر رہے ہیں لوگوں نے انہیں پیسے دیئے پاکستان ٹرانسفرنٹ کرنے کے لیے انہیں پاؤنٹ کیا کسی نے دن میں یا ہفتے کی اگر کر لیں ہفتے میں اگر کسی نے پانچ ہزار پاؤنٹ ہے کسی نے چھے دار پاؤنٹ ہے جمع کرنے کے پاس یہ رقم بن جاتی ہے ایک لاکھ دو لاکھ پاؤنٹ بن جاتی ہے ایک مہینے کی رقم جو پاکستان ٹرانسفرنٹ بلکہ مرخص زیادہ ہو جاتی ہے میں رف ایسٹی میٹ باتا ہوں یہ جتنے بھی لنڈن کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ پیسہ کٹھا کرتے ہیں اور یہ ہیڈ آفیس انہیں ایک بنایا ہوا ہے وہاں پر اس بندے کو دے دیتے ہیں کہ یہ اتنے پیسے ہم نے کلیکٹ کیا ان میں سے نہ ان کو وہ ان کا پرسنٹیج جو پروفٹ ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ پیسہ کٹھا کرنے کے بعد جو لنڈن میں سمجھے ایک بندہ بیٹھا ہے سب پیسے اس کو دیئے اس بندے نے پروفٹ دے دیا ان کا کام ختم ہو گیا وہ بندہ کیا کرتا ہے وہ رقم لیتا ہے وہ رقم لے کے دوبائی شفٹ کر دیتا ہے اس کے پاس ہوتا ہے ایک انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے جس سے وہ رقم ٹرانسفر کر سکتا ہے کیونکہ وہ ایک کاروبار کر رہا ہوتا ہے اسے اوثرائزیشن اس کے پاس ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے وہ ساری رقم نہ دوبائی میں نہ مختلف قسم کے نہ بین لوگوں کے نہ ناموں پہ نہ وہ شفٹ کر دیتا ہے اب پاکستان میں کیا ہوتا ہے آپ کو رقم کہاں سے پہنچی جبکہ پیسے تو آپ کے دوبائی چلے گی آپ سوچیں آپ کا پیسہ کہاں سے جو پیسہ آپ کو مل رہا وہ کہاں سے مل رہا ان لوگوں نے لنکس کی ہوتا ہے پاکستان میں جور ڈکیتوں بڑے بڑے فراڈ سیاست دانوں نے جو بڑے بڑے گھپلے مارے ہوتے ہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے جو انہیں اپنے گھروں میں دبا کے رکھے ہوتے ہیں اب یہ ان کو پتا تھا آج نہیں کل نیپ انہیں پکڑے گی اور یہ پیسہ پوچھ لے گی جیسے کہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ کراچی میں ایک عام سے کراچی کی منسپل کمیٹی طریقوں سے گورنمنٹ کو چونہ لگا کہ دو نمبری کر کے اپنے گھروں میں رکھی ہوتی ہے اس کا کوئی حساب ان کے پاس نہیں ہوتا اب یہ کس طرح سے سے لیگل کرتے ہیں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیسے لنڈن سے دبائی پہنچ کے کسی سیاست دان کے اکاؤنٹ میں آپ کو پیسے کہاں سے وہ دیتے ہیں جب پاکستان میں وہ ایک رسید بھیتے ہیں کہ فلان بندہ ہے اسے کراچی میں اسلامباد میں اتنے اتنے پیسے دے دے تو وہ بندہ چونی کے پیسے انہیں گھر سے نکالتا ہے جو اس نے رشوت سے فراڈ سے کسی بھی دو نمبر طریقے سے اس نے پیسے بنائے ہوتے ہیں وہ پیسے وہ کیا کرتے ہیں بینک تھروں ٹرانزیکشن نہیں کرتے یہ شاپروں میں ڈالتے ہیں اور گاڑیوں کے تھروں نا مختلف ملک کے حصوں میں پہنچا دیتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان میں بنے ہوتے ہیں اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے مراکز بنے ہوتے ہیں زیادہ تر شیئر کرتے ہیں آپ کو آپ کی رقم اتنی جو ڈیسائیڈ ہوتی ہے وہ دے دیتے ہیں پاکستان میں کیا ہوا ایک روپیہ بھی نہیں پہنچا آپ کی لنڈن کی آپ کی امریکہ کی آپ کی کینیڈا کی دنیا میں جہاں بھی ہم نے ہنڈی سے پیسے بھیجے آپ کے پیسے پاکستانی کھاتے میں نہیں آئے آپ کے پیسے سارے کے سارے دبائی شفٹ ہو گئے اب پچھلے دنوں میاں صاحب ایک بات کرتے ہیں بتا دوں کہ ایک اکامہ کہا تھا دبائی میں آپ جب ایک اکامہ لیتے ہیں تو اکامے پہ آپ کو انٹرنیشنل اکاؤنٹ کھلوانے کی اکامہ مل جاتی ہے اور یہ سہولت صرف ایک اکامہ تک نہیں ختم ہوتی اب آپ یہ سوچیں جو انہیں رشوتوں میں سیاستدانوں نے پیسے لیتے ہیں یہ تو آپ کو یہاں پر ہی دے دیتے ہیں پاکستان میں لوٹ کے پاکستانیوں کو یہ پیسہ دے دیتے ہیں اپنا پیسہ یہ کیا کرتے ہیں کہ دبائی انگلینڈ امریکہ کینیڈا سے یہ اپنا پیسہ سارا دبائی میں شفٹ کروا رہا تھے اپنے اکاؤنٹس میں اور یہ ثابت کر رہتا ہے کہ دیکھو جی ہمارا تو بچے انگلینڈ میں رہنے تو ہمیں ہمارے بچوں نے انگلینڈ سے فنڈ کی ہے یا ہمارا فلان کاروبار انگلینڈ میں چل رہا ہے تو ہمیں وہاں سے آئے یہ دبائی میں تو دبائی میں تو ویسے بھی پوچھا نہیں جاتا کیونکہ دبائی حرام کے مال کا مرکز ہے جہاں سے مرضی آپ لوٹیں دبائی چلے جائیں آپ کا پیسہ حلال ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ٹیکس فری قسم کا کنٹری ہے اب یہ سب سے بڑا نقصان آپ کے ملک کی اکانومی کو آپ نے اتنی محنت کی اور آپ نے اپنے ملک کو کیا دیا آپ نے وہاں کے چوروں ڈاکموں کو اور فراڈیوں کو اور ایسے سیاست دان کالی بھیڑوں کو آپ نے سٹرنٹھ کر دی ان کی رقم کو آپ نے بلیک رقم کو وائٹ کر دیا یہ ایک ہو گیا یہ خان صاحب کو سمجھنا ہے اس میں زیادہ تر لوگ تو فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہمیں زیادہ اچھا ریٹ مل رہا ہے اس لئے پیسہ بھیتے ہیں اور دوسری یہ سیچویشن ہوتی ہے کہ کہیں ان لیگل لوگ یہاں رہ رہے ہوتے ہیں مختلف ممالک میں ان کے بعد ڈاکومنٹس ہی ہوتے ہیں جو لیگل طریقے سے وہ پیسے بھیج سکیں اس وجہ سے یہ ہنڈی کا راستہ ہے ہنڈی آپ ختم نہیں خان صاحب کر سکتے جو مرضی کریں آپ پاکستان میں جہاں دکانے بند کرنا چاہے بند کر دیں کہتے ہیں آپ نے اگر جڑ سے نہیں کسی پودے کو اکھاڑا تو وہ پودہ دوبارہ ہو گئے گا آپ کو جڑ سے اکھاننا جڑ سے اکھاننے کے لیے میرے پاس ایک سلوشن ہے وہ سلوشن یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے ٹائگر فورس بنائی ہے آپ ایک لیگلی ٹائگر فورس مطلبیز بنائیے گا ایک لیگلی فورس بنائیں ایک گورمنٹ ایمپلائیز کے طور پر بنائیں اور ہر ملک میں ہر ملک میں جیسے آپ دیکھیں کہ امریکہ میں کتنی سٹیٹس ہیں انگلینڈ میں کتنے بڑے شہر ہیں یا یورو میں کتنے شہر ہیں آپ ان سب شہروں کے بڑے بڑے شہروں میں ایک بندہ لیگل اس کو جاپ دے دیں جو یہاں رہنے والا اور وہ منی کلیکٹ کریں لیکن میں نے اگر پاکستان پیسے بھیجنے لندن سے تو مجھے معلوم ہوگا کہ میرے پاس جس بندے کے پاس میں پیسے دینے جا رہا ہوں یہ آتھرائیز ہوگا لندن میں بیٹھے اس بندے کے ساتھ آتھرائیز ہے اس نے اسے لائسنس دیا ہوا اور یہ پیسے لے رہا ہے اور وہ بندے کے پاس نیشنل بینک کا ایک اکاؤنٹ ہونا چاہیے اگر پورے لندن میں سے کوئی بھی بینک ٹرانزیکشن کرے جتنے بھی پیسے ہیں تو وہ بندہ اس کو جا کے دیں مرکزی بینک کے کلیکٹ کرے گا رکم ساری رکم یہ جو جس طرح سے یہ دو نمبر لوگ کلیکٹ کرتے ہیں اور ایک بندے کو دیتے ہیں اسی طرح سے آپ لیگل کر دیں ایک بندے کو جاپ دے دیں لندن میں بیٹھا ہے چالیس بندوں کو وہ لیسنس دے دیں کہ بھائی جس نے پیسے بھیجنے میرے تھو بھیجے آپ سب اس کے پر لیسنس ہوگا آتھرائز ہوگا نیشنل بینک کے اکاؤنٹ ہوگا جو بندہ پیسہ دے گا نیشنل بینک کے اکاؤنٹ میں وہ جو ہیڈ مین بیٹھا ہے اس کے پاس جائے گا اور وہ مین آدمی سیدھا نیشنل بینک کے تھرہ ہماری ٹرانسزیکشن پاکستان پہنچائے گا اس سے آپ کا ہنڈی کا سسٹم اس طرح سے ختم ہو سکتا ہے ادروائز آپ جو مرضی کر لے نہیں ہوگا سیکنڈ پاکستان پاکستان کو کس طرح سے ہو رہا ہے پاکستان میں موجود ڈالر جو ہے نا ڈالر ایوری ڈے اوپر اوپر اور اوپر جا رہا ہے ایک آپ کی رقمیں پاکستان پہنچ نہیں رہی لیگل طریقے سے نہیں پہنچ رہی پیسہ تو آئی نہیں رہا دوسرا یہاں سے چوری بھی ہو رہا ہے ایک وہ کہنے آپ کے پانی کے ٹینک ہے اس ٹینک میں پانی تو آ نہیں رہا اور نیچے سے لیکیج بھی ہو رہی ہے تو آپ کا پانی کا ٹینک خالی ہونے ہے اور وہی ہو رہا ہے ہماری ایکانومی کا وہی حال ہے ایکانومی کا ٹینک خالی ہوتا جا رہا ہے کہ اس طرح سے ایک موڈل تھی مجھے اب نام اس کا آ رہا ہے جو پکڑی کی تھی وہ زرداری صاحب کے کیس میں اس قسم کی ایک نئی ہزاروں انہیں لوگ رکھے ہیں جو روزانہ کی بیس پہ کئی فلائٹیں پکڑ کے دوبائی جا رہے ہیں دوبائی جاتے ہیں یہاں سے پیسے لے کے جاتے ہیں کوئی دس ہزار کوئی پندرہ ہزار کوئی بیس ہزار جتنی رقم لگ سکتی ہے ملی بھگت کے سا یہ ڈالرز لے کے جاتے ہیں ایک یہ صورت ہوتی ہے آپ کے ملک سے ڈالر کو نکالا جاتا ہے دوسرا بائی شپ دوبائی کی طرف چانے والی شپوں پہ مختلف قسم کی چیزیں پھیچی جاتی ہیں جب سمگل کی جاتی ہیں اس میں ڈالرز بہت بڑی رقم میں ڈالرز جا رہے تھے ہیں پاؤنڈز جا رہے تھے ہیں تیسرا آپ کے ملک سے پاکستان کی طرف افغانستان کی طرف گدھوں کے اوپر لاد کر سمگل کیے جا رہے ڈالر آپ کے ملک میں ڈالر نہیں ہوگا آپ کی جو رقم ہے وہ چوری کر کے دی جاری ہے یہ بالکل اسی طرح مثال ہے پانی کے ٹینک کی طرح کہ آپ کی انپوٹ تو ہے نہیں اور آؤٹپوٹ آپ کی لیکش میں سارا زائیں اور آپ روکنا بھی چاہیں ناممکن ہے آپ کو سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے اپنی انپوٹ بڑھانی ہے اور ہنڈی کو ختم کرنا ہے میں اپنے سب پاکستانیوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پلیز 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 لیگل تھرو پروپر چینل پیسہ بھیجو ہنڈی سے مت پیسہ بھیجو یار ہم ڈاکموچوروں کو مضبوط کر رہے ہیں ہماری اکانومی میں کوئی فائدہ ہمارے پیسوں کا نہیں ہو رہا